ویسے تو مجھے سننے والوں کی تعداد ہی بہت کام ہے لیکن اس میں سے بھی ایسے لوگ جن کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سیر کرنے کے لیے ملک سے باہر جا سکیں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو وہ اس اپیسوڈ کو بہت دھیان سے سنیں کیونکہ میں دینے جا رہا ہوں ٹریولنگ ٹپس میرا نام ہے علی آفتاب سعید اور یہ ہے پٹاری ٹاپ فائل پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کو باکو کا پتہ چل گیا ہے اس سے پہلے کہ باکو نتھیا گلی بنے آپ سے گزارش ہے کہ ہوں آئیں میں نے آج اتنے کو کرپٹ مشورے دیئے سارے سینسر ہوتے گئے لیکن صبح سے شام پڑ گئی تھنڈ زیادہ ہو گئی پھر آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کچھ نیا کرو تو میں نے کہا چلو کوسٹیوم چینج بھی ہو جائے گا تو سب سے پہلے ٹین ٹو سکس ٹھائیلینڈ کی ٹکٹ مونسون سیزن میں آدھے سے بھی کم پرائز پر آ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہاں پہ آپ بیچ پہ بیٹھ سکتے ہو نہ ہی کوئی سائٹ سینگ کر سکتے ہو لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے نمبر پانچ پہ ہے نوید ناشاد کا پروڈیوسٹ اور شفقت مانتری خان کا گایا ہوا او ایس ٹی فار بے وفا مطمئی ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں مناسب سا گانا ہے اگر ٹاپ فائیو میں آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرامے نے آج کل تھر تھلو ڈالا بیا اگر آپ کسی ٹراپیکل کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں پہنچ کے جو مرضی کریں لیکن یہاں سے ائرپورٹ سے شارٹس اور فلپ فلوپ پہن کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یقین کیجئے کہ ہم آپ کی بالوں والی ٹانگیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پچیس دسمبر کو جنا صاحب کی سالگرہ آنے والی ہے اس لئے نوشٹیلجیا سیگمنٹ میں پلاک کر رہا ہوں ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناہ محمد علی علی جناہ اصل والا ملت کا پاسباں ہمیں ملا نہیں اوپر سے نو دسمبر کو ہم راحت فتیلی خان کی سالگرہ مس کر گئے تھے اس لئے ملت کا پاسباں لگا دیا ہے ان کی آواز میں چائنہ کا ویزا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے تمام کمپنیز پر کوٹا اپلائے کر دی ہے لیکن اگر کوئی جگار لگ سکے تو ضرور جائیں ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دی ہے کہ ناک کے سائز کا تعلق کسی اور چیز سے بھی ہوتا ہے ہم اپنے ناک کی وجہ سے وہاں پر بہت ڈیمانڈ میں ہیں نمبر چار پہ ہے چاند تارا اورکیسٹرہ کا گانا خدا جانے ٹاپ فائیو میں تو خدا جانے ہے پر میرا پرسنل فیورٹ مکی مدنی ہے اس میں یہ دوبارہ ثابت ہو ہے کہ اگر آپ کی میلڈی سٹرونگ ہو تو بہت زیادہ چیزیں بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ یورپ میں پھیر رہے ہیں تو اپنے بیک پیک میں کیچپ کی بوتل ضرور رکھیں کیونکہ وہاں پہ فاس فوڈ جائنٹس آپ کو مانگے بغیر کیچپ دیں گے نہیں مانگنے کے بعد بھی پورے میل کے ساتھ ایک ساشے ملتا ہے یورپ کے شیخوں نے اکٹھے ہو کے وہاں پہ فاس فوڈ جائنٹس کھول لی ہیں مجھے اب سمجھ لگی ہے کہ میں یہاں پہ کس کی وجہ سے بدنا ہوں نمبر تین پہ ہے زرب کا گانا دیوار پیپسی بیٹل آف دی بینڈ میں گانا پرفارم ہو چکا تھا بڑا اچھا ہوا تھا اویلیبل ہے اب ویڈیو پہ اتنے سارے پیسے لگا دیئے ہیں لگانے ہی تھے تو کسی نئے گانے پہ لگا دیتے لیکن جو میں کلائنٹ دی خوشی ہے اگر آپ کے ٹرپ کے پیسے آپ کا دفتر نہیں دے رہا یا آپ وہ پیسے جوے میں نہیں جیتے تو نارڈک کنٹریز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ وہاں پہ فاسٹ فوڈ بھی افورڈ نہیں کر پائیں گے اگر آپ غلطی سے پہنچ ہی گئے ہیں تو کسی سیون الیون پہ جائیں وہاں سے کچھ سبزیاں انڈے چیز ڈبل روٹی پکڑیں واپس اپنے ائر بین بی پہ آئیں سینڈوچز بنا کے بیگ میں رکھ لیں کیونکہ باہر سے آپ کچھ نہیں کھا پائیں گے آج یعنی کہ 21 دسمبر کو ماہرہ خان کی سالگرہ ہے اس لیے پک آف دو ویک ہے آتف اسلم کا گانا ماہرہ خان کی فرم سے ان دنوں ماہرہ اور زیادہ ہٹ ہونے تو مجھے اپنے اپوزٹ کاسٹ کر لو اگر آپ ہیں للی لیکن آپ ایک امیر آدمی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ایجپٹ چلے جائیں وہاں آپ کسی کو پانچ سو روپیہ ٹپ دے دیں تو وہ بچارہ سمان تھاتا ہے آپ کا بس میں سے ائرپورٹ کے متھے تک لے کے آتا ہے وہاں پہ آپ نے ٹی ٹی ٹھوٹ کرانے آپ اندر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ گھوم کے وہ شخص پھر آ چکا ہے وہ دوبارہ آپ کا سمان اٹھائے گا اور بورڈنگ تک لے کے جائے گا نمبر دو پہ ہے سٹرنگز کا گانا رات شب نمی سٹرنگز ویسے تو میرا فیورٹ بینڈ ہے اور اب جب ان کا یہ گانا آگیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ پانچ ہفتے سے پہلے ٹاپ فائیو سے جائے گا بھی نہیں لیکن اس میں سوائے وہ ایک لائن کے رنگوں کی بہتی دنیا سے وہ رنگوں میں جائے کے علاوہ مجھے وہ سٹرنگز کا لیول نہیں لگا ہے اس گانے میں اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں تو میک شور کہ آپ اپنے لگج کو ٹی ایس اے اپروف لاک لگائیں کیونکہ اگر آپ نے دوسرا تالہ لگایا ہوئے تو وہ توڑ دیں گے آپ کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہوگا کہ شاید میری چیزیں چوری ہو گئی ہیں وہ چوری نہیں ہوئی ہوں گی لیکن اگر آپ نے ٹی اے اپروف لاک لگائے ہوں گے تو ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ائرپورٹ سیکیورٹی کے پاس ان کی یونیورسل چابیاں ہوتی ہیں لیٹرچر اور پاڈکاست سیگمنٹ میں پلک کر رہا ہوں پچھلے ہفتے کے بعد دوبارہ ناصر کازمی کو دل دھڑکنے کا سبب 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 اس غزل کو پلک کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ 23 دسمبر کو میڈم نور جہاں کی ڈیتھ انیورسلی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں تو کوشش کریں اعتحاد پہ جائیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے آپ کو انٹر نہیں ہونے دینا تو آپ کو ابودابی سے ہی واپس بیج دیں گے آپ کا آگے سے چودہ گھنٹے کا چوٹا بچ جائے گا نمبر ایک پہ ہے بلال سعید اور مومنہ مستحسن کا گانا باری میں سنیا اچھیاں دیوارا رکھیاں ایسے تمام گانے جن میں گانا شروع ہونے سے پہلے تمہید ہوتی ہے اگر ہیٹ ہو جائے تو تھوڑے دن بات ہی ان کا ایک نیا ورزن نکال دینا چاہیے مائنس دہ تمہید کیونکہ ابھی پلے کرنے کی فوراں بات پہلے فورڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ سیدھا گانا شروع ہو رزوان اب ایک اپیسوڈ میں میرے دو دو کوسٹیومز لگنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے سپانسر کب آئیں گے